نمشکار میں اچارے مہامنڈلیشور کنر اکھاڑا لکشمی نرائن تھوڑا بہت لوگ جاننا چاہتے ہیں اور ہمیشہ یہ باتیں اٹھتی ہیں کہ کنروں کو اکھاڑا بنانے کی کیا ضرورت تھی جس طریقے سے ہندو سناتن دھرم سے کنروں کا پتن ہوا ہزاروں سال پہلے اس کے بعد نہ کسی نے سوچا نہ کسی نے ایک منٹ کے لیے بھی وچار کیا کہ یہ سناتن کے بچے اور ان کی زندگی کیسی ہے جو سماج میں اپدیوتا کر کے پوجے جاتی تھے ایک زمانے میں آج دس پچاس سو روپے کے لیے اپنا بدن بیچنا پڑتا ہے ایک ایک روپے کے لیے سگنل پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگنا پڑتا ہے بدھائی لینے جاؤ جو میری پرمپرا ہے وہاں پہ بھی ہکارت بھری نظروں سے سماج دیکھتا ہے جس سماج کا منشعہ ہونے کا وجود چھن جائے جہاں پہ ماتاؤں کے آچل سمٹ کے رہ جائے پرشپردان سماج کے آگے اور جن کا استطوہ نا کے برابر ہو ان منشعہ کیا کرتے ستر سال آزاد بھارت کے بعد سب کو آزادی ملی ہر مرد اور عورت کو آزادی ملی اور پر کنر آج بھی گلام تھے اور بہت بری استطی تھی کنروں کی دو ہزار چودہ سروچ نیالے نے جو ورڈکٹ دیا نالسہ ورسز ریپیونین آف انڈیا کے بعد ریپبلک آف انڈیا کے بعد تب کنروں کا استطوہ اجاگر ہوا جس کیس میں میں انٹروینر تھی تب کنروں کو آزادی ملی